بلکم ٹو می چینل ریمیڈی سلوشن یہ چینل ہوم ریمیڈیز کے بارے میں ہے اسے جلدی سے سبکرائب کر لیں آج جو میں بتانے جا رہی ہوں وہ دودھ کی افادیت ہے دودھ کتنا ضروری ہے آپ کی ہیلتھ کے لیے اور کتنی مقدار میں آپ کو دودھ لینا چاہیے کس ٹائم دودھ لینا چاہیے اور کون سا دودھ آپ کے لیے بیسٹ ہے یہ اس پوری ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی اس لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھیں دودھ آپ کی ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور آپ کی دانتوں کی ہیلتھ کے لیے دانت چوتے ہیں اس سے بھی دانتوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں بچوں کے لیے بھی دودھ بہت زیادہ ضروری ہے ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے برین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے روزانہ آپ نے ایک گلاس صبح کے ٹائم دودھ ضرور لینا ہے یا ناشتے کے ٹائم یا ناشتے کے دو گھنٹے بعد جو بزرگ ہوتے ہیں جو اوور ایج ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت زیادہ ضروری ہے ان کی ہڈیاں ویک ہو چکی ہوتی ہیں اس لیے دودھ ان کو ضرور لینا چاہیے بچوں کے لیے گروئنگ ایج میں تو زیادہ دودھ ضروری ہے کیونکہ ان کے لیے دو کلاس مسک دودھ ایک صبح کے ٹائم اور ایک شام کے ٹائم رات کو بھی لے سکتے ہیں لیکن رات کو جو ہے وہ کچھ لوگوں کو پرابلم کرتا ہے اس لیے رات کو نہیں لینا چاہیے ٹیٹرہ بیک کا دودھ آپ نے نہیں لینا اس کی کوئی افادیت نہیں ہے اس میں کچھ بھی نہیں ملے گا اس میں پریزرویٹیوز ہوتے ہیں تو کبھی بھی نہیں لینا چاہیے گائے کا جو دودھ ہوتا ہے وہ پوری دنیا میں زیادہ ترپیہ جانے والا دودھ ہے اور ایزیلی ایویلی بل ہوتا ہے مارکیٹ میں بھی مل جاتا ہے اس کی بہت افادیت ہوتی ہے اس میں آپ کو پروٹین کیلشیم بی ٹویل اور ویٹامن ایک مقدار بھی ملتی ہے دائی کے دودھ جو ہوتا ہے وہ زود عظم ہوتا ہے جو گوڑ کا دودھ ہوتا ہے وہ اس میں بھی بہت زیادہ کیلشیم کی مقدار ہوتی ہے اور اس میں آئرن کی ہوتی ہے مگنیشیم کی ہوتی ہے اس میں ایڈیشنل ویٹامن سی کی مقدار ہوتی ہے لیکن یہ بہت ریئر ہوتا ہے یہ آپ کو مارکیٹ میں نہیں مل سکتا تو عام جن کے فارم وغیرہ ہوتے ہیں وہ یوز کر سکتے ہیں کیمل کا دودھ بھی بہت افادیت ہے اس میں کیلشیم پروٹین آئرن ویٹامن کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے ویٹامن سی کی ویٹامن اے کی بروٹین کی یہ بیسٹ ہوتا ہے جو لوگ لیکٹوز ہوتے ہیں جن کو دودھ سے الیرجی بغیرہ ہوتی ہے ان کے لیے بیسٹ ہے کیمل کا دودھ یہ بھی بہت زیادہ ریئر ہے اس کو مارکیٹ میں آپ کو بہت کم ملتا ہے اور بہت ایکسپنسیب بھی ہوتا ہے تو عام لوگ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن یہ اچھا ہوتا ہے اس کی افادیت اور جو گائے کا دودھ ہوتا ہے بفیلو کا جو دودھ ہوتا ہے یہ لوکل اسٹرول ہوتا ہے یہ گائے کے مقابلے سے لوکل اسٹرول ہوتا ہے جو گائے کا دودھ ہوتا ہے اس میں ویٹامن اے کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے بفیلو کے دودھ میں بھی ہوتی ہے کیلشیم بغیرہ ہوتی ہے یہ ہارٹ کی ہیلتھ کے لیے اچھا ہوتا ہے اس لیے آپ نے دودھ روزانہ کوئی بھی بچے بوڑے جوان جو بھی ہیں دودھ کی انٹیک آپ نے ضرور کرنی ہے کیونکہ ہڈیوں کی بیماریوں سے بچنے کے لیے تو اگر آپ نے تو چینل کو لائک شیئر سبکرائب ضرور کریں تینکیو